مرزا صاحب کی مثال آج کی دور میں ایسے ہے جیسے ہمارے حکمران جب تک وہ اقتدار کے اوپر نہیں آتے اس وقت تک ان کی ٹون بھی الگ ہوتی ہے اور ان کے جو نعرے ہوتے ہیں وہ بھی الگ ہوتے ہیں فلان کرپ فلان ایکرپشن کر لی فلان عوام کو لوٹ کے کھا گیا فلان عوام کو دھوکھا دیا جیسے ہی وہ اقتدار کے اندر آتا ہے اقتدار کی کرسی کو سنبھال لیتا ہے ٹون بدل جاتی ہے نعرے بول جاتے ہیں وعدے بول جاتے ہیں پھر کچھ بھی یاد نہیں رہتا اسی ڈگر پر چل پڑتے ہیں جس ڈگر پر وہ پہلا چل رہا تھا زندہ مثال ہے پی ٹی آئی والوں کی نون لیگ والے کرپ کرپشن میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا پی پی والے کرپ کرپشن کی کاف لیگ والوں نے کرپشن کی جی ایو آئی والوں نے کرپشن کی فلان جماعت کرپ فلان نے کرپشن کی میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا سب کچھ سلاحوں کے پیچھے ڈال دوں گا لیکن اگر انہی میں سے کوئی بندہ اٹھ کر وہ پی ٹی آئی کے اندر شامل ہو جائے تو پھر تو ایسا جیسے دودھ کا دلہ ہوا ہوتا ہے بلکل بھی عین یہ مثال دیکھ نہیں ہے تو یہ مرزا صاحب ہے اگر کوئی امام ابو نفع رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن و حدیث کی تشریعات کی ہیں ان پر عمل کرے تو فرقہ واریت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن و حدیث کی تشریعات کی ان پر عمل کرے تو فرقہ واریت امام شافی اور امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن و حدیث کی تشریعات کی ان پر عمل کرے تو فرقہ واریت لیکن اگر وہی بندہ مرزا صاحب کی تشریعات پر عمل کرے جو چودہ سو سال بعد کر رہے ہیں جنہیں تو قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں آتا تو اگر ان کی تشریعات پر عمل کر لے تو پھر وہ فرقہ واریت سے باہر نکل آئے گا پھر وہ علمی کتابی بن جائے گا پھر وہ مسلم بن جائے گا عجیب منتہ کیسے کہتے ہیں تو ایسے عوام کو دکھا دیا جاتا ہے اب غنیت و طالبین کے حوالے سے عوام الناس کو دکھا دینے کی کوشش کی گئی اب شیخ عبدالقادر جلانی رحم اللہ تعالیٰ کہا کہ نام ہے پیرانے پیر ہیں لیکن مرزا صاحب کا ایک مسئلہ ہے جب بھی کسی اولیاء اللہ کا نام آجائے یا اس کی کسی کرامت کا ذکر آجائے تو یہ اس کا تھٹھا ہو رہا تھے اس کا مزاق ہو رہا تھے اب قصیدہ غوثیہ کے حوالے سے ایک کرامت کا مزاق کو تھٹھا ہو رہا ہے کہ میں ایک مثال پیش کرنے لگا ہوں کہ اس کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرید اگر مشرق کے اندر ہو اس کا شیخ مغرب کے اندر ہو وہ کہتا ہے میں وہاں سے آ کر آپ کی تعمت باندھو گا اب اس پر کہتا ہے میڈیا والوں کو بلاتے ہیں فلم بناتے ہیں پریکٹیکل طور پر تو ایسے چیک ہوگا وہ اپنی تعمت کو کھولے پتا چلے گا کہ وہ آ کر باندھ سکتے ہیں یا نہیں باندھ سکتے ہیں چیک کر لو بنانے ہیں میڈیا نو سارے میڈیا لے فلم بنا دینے ہیں سارے کھولو تعمدہ چیک کر لیں نو کہ بند دینے کی نہیں آکے تو یہ پریکٹیکل تو اس طرح چیک ہوگا تو ایسے کرمات کا تھٹھا اور مزاق قرائے جاتا ہے کرمات کی بارے میں ایک بات یاد رکھیں کرمات کا جو عقیدہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے میں اشارتاً دو باتیں عرض کرتا جاتا ہوں کہ مریم علیہ السلام کی کرمت کا ذکر وہ قرآن میں ذکر ہے اسی طرح سلمان علیہ السلام کا جو وزیر تھا جس نے ملکہ بلکیس کا تخت لیا تھا اس کی کرمت کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے اور کرمات کا عقیدہ یہ آل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اگر کوئی بندہ کرمات کی عقیدے کا انکار کرے تو اس کا آل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے کرمات الاولیاء حق اولیاء کی کرمات برحق ہیں لیکن اگر کوئی بندہ کسی شخص کی ذاتی کرامت کا انکار کر دیتا ہے مثال کے طور پر ایک بندے سے کرامت ظاہر ہو کہ تم اس کو نہیں مانتا میری اکلس بات کو تصریم نہیں کرتی تو نہ کرے اکثر انداز سے انکار کر دے اب انکار کرنے کی وجہ سے نہ اسے کافر کہا جائے گا نہ اس کو گمراہ کہا جائے گا لیکن بشرت ہے کہ وہ کرمات کے عقیدے کا اقرار کرتا ہے اکثر انداز سے انکار کر سکتا ہے لیکن تھٹھا اور مزاق کرانا اور تمسکر کرانا یہ جائز نہیں ہے یہ تو تصویر کا ایک رخ تھا یہ مرزا صاحب اکثر کرتے ہیں اب تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ شیخ کو اپنے مرید کا حال اتنے دور سے پتا نہیں چل سکتا لیکن مرید صاحب جب گھر سے چلتے ہیں تو انہیں اپنے مرید کے دل کا حال معلوم ہو جاتا ہے اس کی میں ایک جلک آپ کو دکھلا دیتا ہوں تو شیخ عبدالقادر جنانی کی کتاب چونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ سوال انہوں نے رکھا ہوئے میں نے یہ پہلی کتاب ان کے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے گنیت و تالوین بریلویوں کی چھپی ہوئی اب یہاں پر مرید صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے پتا تھا انہوں نے یہ سوال رکھا ہوا ہے اس لیے میں نے گنیت و تالوین کو یہ سب سے اوپر رکھا ہوا ہے اب مرید صاحب جب گھر سے چلے تھے تو انہیں اپنے مرید کے دل کا حال معلوم ہو گیا تھا کہ انہوں نے آج گنیت و تالوین کے حوالے سے سوال کرنا ہے شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے لہذا مجھے چاہیے کہ گنیت و تالوین کو میں ساتھ لے کر جاؤں تاکہ جب وہ سوال کرے تو میں ان کے سوال کا جواب دے سکوں یا اللہ اللہ جب شیخ صاحب کو تو اپنے دلوں کے مریدوں کا حال پتہ نہیں چلتا لیکن مریضا صاحب جب گھر سے چلتے ہیں تو انہیں اپنے مرید کے دل کا حال پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے یہ سوال سنبھال کے رکھا ہوا ہے اسے کہتے ہیں دورہ میار ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور اور کھانے کے اور یا پھر اس کے برقص دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مریضا صاحب یہ پورا پری پلان کرتے ہیں گھر میں بیٹھ کے کہ آج فلان بزرگ کا ہم نے تھٹھا اورانا ہے آج فلان کلامت کا ہم نے مذاک اورانا ہے آج فلان کا تمسکر اورانا ہے یا یہ پورا پری پلان ہوتا ہے تیسری کوئی صورت نہیں ہو سکتی آپ کہیں کہ کوئی تیسری صورت ہو سکتی ہے تو تیسری صورت نہیں ہو سکتی اب یا تو تصمیم کر لیں کہ میں پورا پری پلان کر کے آتا ہوں یا پھر یہ کہنا چھوڑ دیں کہ مجھے پتا تھا کہ انہوں نے یہ سوال سنبھال کے رکھا ہوا ہے کیونکہ دلوں کا حال وہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے دوسری بات مجزہ صاحب نے دوسری بات انہیت تالوین کے حوالے سے اپنی یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ جیسے جن کی نام کی یہ دیگیں دیتے ہیں تو کبھی کسی دیگ پر ان کی کتاب کو کھول کر نماز کا طریقہ پڑھ کے سکھلا دیں تاکہ پتہ چلے کہ وہ کس طریقے کے ساتھ نماز پڑھتے تھے بل کسی ایک گیرمی کے اوپر وہ دیکھ کے ساتھ ان کی کتاب کھول کے نماز کا طریقہ بھی بتا دیا جائے نا کہ یہ جس کی ہم نام کے اوپر گیرمی پکا پکا کے کھا رہے ہیں اتنے سالوں سے وہ نماز اس طریقے پہ نہیں پڑھتے تھے جس طریقے پہ یہاں پہ گیرمی کھانے والے پڑھ رہے ہیں تو مجزہ صاحب دیکھ پکانے کی کیا ضرور تھا ہم تو بغیر دیکھ کے بتلانے کے لئے تیار ہیں گنیتو تالوین کسی غار کے اندر چھپا کے نہیں رکھی ہوئی یہ تو بزار کے اندر عام مل جاتی ہے کوئی بندہ اس کو اٹھا کر پڑے پتہ چل جائے گا گنیتو تالوین شیخ عبدالقاض جلانی رحمہ اللہ تعالی کے حوالہ سے جو کتاب لکھی گئی اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے نماز کا طریقہ پڑھ لیں اس میں پھر مردہ صاحب نے نماز کا طریقہ بتلایا اس میں لکھا ہے کہ رکو جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت رفولیدین کیا کرتے تھے جہاں زکاة کا چپٹر شروع ہو رہا ہے اس سے جس پہلے نماز کا چپٹر ختم ہو رہا ہے اس میں نماز کا طریقہ انہوں نے لکھا ہوا ہے رفولیدین کے ساتھ نماز شروع کرتے وقت بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا رکو میں جاتے وقت بھی اور رکو سے اٹھتے وقت بھی انہوں نے لکھا ہے دونوں ہاتھوں کو آپ نے کندوں تک اٹھانا ہے ہتھے لیے کندوں کے مقابل انگلیاں اور انگوٹھے کان کی لوگ کے برابر آ جائیں تو یہ اس کے اوپر طریقہ لکھا ہے گویا کہ رف الیدین کو ثابت کرنے کے لیے یہ ساری تمہید باندھی گئی ہے اور رف الیدین کے حوالے سے میرے کلپ موجود ہیں آپ وہ یوٹیوب پر دیکھیں نا کہ کیا مرزا نے رف الیدین کا مسئلہ حل کر دیا مسلم حمیدی کی حدیث آپ دیکھ لیں اور رف الیدین پر جو دس کلپ ہیں وہ آپ دیکھیں آپ کو رف الیدین کا اکثر مسئلہ سمجھ آ جائے گا تو یہاں پر یہ بات کی کہ غنیت وطالبین میں لکھا ہے کہ رکوع جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت وہ رف الیدین کیا کرتے تھے یعنی اس طریقے کے ساتھ وہ نماز پڑھا کرتے تھے اور یہ طریقہ مریدوں کو بتانا چاہیے جو دیگیں پکا کر کھاتے ہیں مرزا صاحب غنیت وطالبین کے اندر جو نماز کا طریقہ لکھا ہے اس کے مطابق تو آپ بھی نماز نہیں پڑھتے اب غنیت وطالبین یہ دیکھیں یہ میرے پاس غنیت وطالبین ہے یہ غنیت وطالبین شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ تعالی کے حوالہ سے اس کے صفحہ نمبر بائیس پر یہ لکھا ہے کہ وہ رکوع جاتے وقت کہ نماز شروع کرنے کے وقت دونوں ہاتھ اٹھانے اور رکوع کرتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھانا یہ لکھا ہے یہاں پر وہ دو مقام پر تین مقام پر رفع لیدین کرتے تھے تکبیر تحریمہ کا رکوع سے جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت تیسری رکعت کا رفع لیدین وہ نہیں کیا کرتے تھے جبکہ مرزا صاحب تو وہ یہ چار مقام پر رفع لیدین کرتے ہیں تو گویا کہ مرزا صاحب کی مطابق تو ان کی نماز غلط ہونی چاہیے کیونکہ مرزا صاحب تو چار مقام پر رفع لیدین کرتے ہیں دوسرا ایس منو نے یہ لکھا ہے کہ دائیں ہاتھ کا بائیں ہاتھ پر ناف کی اوپر رکھنا یہ بھی نماز کا طریقہ اب جس بندے کو اردو کی عبارتیں دیکھ کرنا آتی ہوں وہ عربی کی عبارتیں سمجھ سکتا ہے دیکھیں ایک ناف کی اوپر یہ دیکھیں یہ ناف ہے یہ ناف ہے اس کی اوپر رکھنے کا وقت تب یہ ناف کے اوپر رکھتے تھے ایسے ناف چھپ جاتے تھی ایک ناف سے اوپر رکھنا یہ سے اوپر ہے اوپر آ گیا ناف کے اوپر اور ناف سے اوپر اب الفاظ یہ ہے کہ ناف کے اوپر یعنی یہاں رکھتے تھے ناف کی اوپر رکھا کرتے تھے اور مرزا صاحب تو ناف کی اوپر ہاتھ نہیں رکھتے اب جو بندہ اردو کی بارتیں نہ سمجھ سکے وہ اردو کی بارتیں کیا سمجھے گا تو گویا کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ حتر ناف کی اوپر ہاتھ بانتے تھے اور مرزا صاحب تو ناف کی اوپر ہاتھ نہیں بانتے پھر اسی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ شیخ عبدالقاد جلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو تراویی بیس رکعات تھی جبکہ مرزا صاحب تراویی آٹھ رکعات مانتے ہیں رفعالیدین بھی ان کے مطابق نہ ہوا آتھ باننے کا طریقہ بھی ان کے مطابق نہ ہوا اور مرزا صاحب کی تراویی پڑھنے کا طریقہ بھی شیخ عبدالقاد جلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے طریقے کے مطابق نہ ہوا اور چوتھی بات اس میں یہ لکھی ہے اگر کوئی شرط عذر کے سوا ترک کر دے تو اس کی نماز نہیں ہوگی یعنی اگر جان بوجھ کر یا صاف سے کسی رکن کو چھوڑ دے گا تو اس صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی عبدالقاد صاحب یہاں ہاتھ بانتے ہیں وہ یہاں بانتے تھے اب جو جان بوجھ کر پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں ہاتھ نہیں باندے گا یہاں باندے گا اس کی نماز تو باطل ہو جائے گی تو گویا کہ شیخ عبدالقاد جلانی رحمہ اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مطابق تو مرزا صاحب کی نماز باطل ہے اب ہم کہیں گے یا تو مرزا صاحب کو نماز نہیں آتی یا شیخ عبدالقاد جلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو نماز نہیں آتی تھی یہ تو تھا میری طرف سے اب میں کیا کہوں مجھے ساتھی کہتے ہیں جمل گھوٹا آپ نہ کہا کریں مجھے دینا پڑتا ہے پھر اب رہی یہ بات کہ امام شیخ عبدالقاد جلانی رحمہ اللہ تعالیٰ ایسے نماز کیوں پڑھتے تھے وہ اس لیے پڑھا کرتے تھے جب یہ بات کی جاتی ہے تو اس پر مرزا صاحب کا رضی عمل یہ ہوتا ہے کہ جی اس کے ٹوٹکے میں وہ جی وہ حملی تھے پوری اس کتاب میں کہاں انہوں نے لکھا ہے کہ میں حملی ہوں پوری اس کتاب میں کہاں انہوں نے لکھا ہے میں حملی ہوں آپ کے کلیم کر لینے سے حملی ہو جائیں گے وہ تو یہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ان کی کتاب میں نہیں دکھا ہوا کہ میں حملی ہوں اب مجھے یہ پتہ نہیں کہ مرزا صاحب کتاب پڑھ کر آتے ہیں یا اخبار پڑھ کر آتے ہیں اسی کتاب کے صفحہ نمبر تین سو بے تالیس پر جہاں ترابی کا باپ ہے اس میں بقاعدہ طور پر یہ لکھا ہے کہ اکراب اسم ربک اللہ دی خلق یعنی یہ اس آیت کے بارے میں اور ہمارے امام احمد بن حنبل کے نزدیک قرآن کی پہلی آیت یہی نازل ہوئی اور باقی سب اماموں کا قول بھی یہی ہے اب شیخ عبدالقاد جیلانی رحمہ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اب آپ نے اگر کتاب نہ پڑھی تو ہمارا قصور تو نہیں ہے نا اگر آپ اخبار پڑھ کے آگئے ہیں یہ کتاب کے اندر لکھا ہے نا کہ ہمارے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دوسری دلیل اسی کتاب کے صفحہ نمبر چودہ پر مقدمے کے اندر یہ لکھا جی کہ غنیتالطالبین میں آپ نے کہیں جگہ امام احمد بن حنبل سے ان الفاظ میں روایتیں کیے کہ ہمارے امام احمد یوں فرماتے ہیں تو گویا کہ وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی مسلکے تھے تیسری بات آپ یہ رکھیں کہ شیخ عبدالقاد اسی کتاب کے صفحہ نمبر پانچ پر غنیتالطالبین کے مقدمے کے صفحہ نمبر پانچ پر لکھا ہے کہ شیخ عبدالقاد جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ بغداد میں حنابلہ و شافیہ کے فقی اور ان کے شیخ تھے یعنی حنابلہ کے وہ بڑے مفتی تھے وہ بڑے شیخ تھے جب وہ حنابلہ کے مفتی ہوں گے تو وہ کس کے مسلک پر عمل کریں گے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے اسی کے صفحہ نمبر تین پر یہ لکھا ہے کہ انہوں نے جو علم آصل کیا ہے ان کے اسادزہ میں علم فقہ وہ ابو الوفا علی بن اکیل حنبلی ابو الخطاب محفوظ حنبلی ابو الحسن محمد بن قاضی ابو جالہ محمد بن الحسنین بن محمد فرع الحنبلی ان کے سارے اسادزہ حملی حملیوں کے وہ مفتی حملی مسلک کے مطابق فتوے دینے والے تو کہتے ہیں جی اس کتاب میں کہاں لکھا ہوا ہے جی کہ وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی مقلط ہے اب کیا وہ خود قبر سے اٹھ کر آ کر مریضا صاحب کو بتائیں جی میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی تقلید کرنے والا ہوں ایک اور آسان طریقہ بتاتا ہوں میں آپ کو آپ یہ نیٹ پر جائیں یہ گوگل کے اندر لکھیں کہ امام شیخ عبدالقادج جلانی پھر ان کی ساری ہسٹری کھل کر سامنے آ جائے گی اس میں بقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے شیخ عبدالقادج جلانی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ حملی سنی اور انہوں نے حملی لا پڑا ہے یعنی حملی فقہ پڑی ہے ان کے اسادزہ وہ بھی حملی ہیں اب شیخ عبدالقادج جلانی حملی فقہ جو پڑی وہ بھی حملی اسادزہ وہ بھی حملی اور حملیوں کے بڑے مفتی تو اب مجھے بتائیں کہ وہ نماز کا طریقہ کون سب بتائیں گے وہ انہوں والا بتلائیں گے وہ نماز کا طریقہ تو حملیوں والا بتلائیں گے تو امام عحمد بن حنبر رحمہ اللہ تعالیٰ کبھی یہی مسئلک تھا کہ امام عحمد بن حنبر رحمہ اللہ تعالیٰ بھی تین مقام پر افعلی دین کرتے تھے اب میں آپ کو ترتیب کے ساتھ بات سمجھاتا ہوں جب وہ امام عحمد بن حنبر رحمہ اللہ تعالی کی نماز کا طریقہ بیان فرما رہے ہیں تو یہ صفحہ نمبر بائیس کے اوپر جو انہوں نے نماز کا طریقہ بتلایا ہے یہ بعینی وہی طریقہ ہے جو امام عحمد رحمہ اللہ تعالی سے ہے پہلی بات ہم نے کہا تھا کہ وہ ہاتھ کام بانتے ہیں ناف کے اوپر یہ میرے پاس ایک کتاب ہے یہ حافظ عمران ایوب لہوری صاحب نے لکھی ہے نماز کی کتاب نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ تحقیق و افادات محدث والعصر علامہ ناصر الدین البانی ہے اس میں انہوں نے ایک کام کیا ہے کہ انہوں نے تمام آئیمہ کے جو مذائب ہیں انہوں نے نکل کیے کہ فلان امام کے نزدیک ہاتھ کام باندے جائیں گے کام نہیں باندے جائیں گے رفلی دین کی جائے گی نہیں کی جائے گی یعنی امام ابو انفہ امام شافی امام احمد بن حمبر اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی سب کا مستق نکل کر دیا ہے تو اس میں جو انہوں نے امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ خو kindergarten کا مصلق نکل کیا وہ ہاتھ باندے کی تین طریقے نکل کیے ہیں سینے پر اس سینے سے نیچے اب سینے سے نیچے کے نیچے نہیں سینے سے نیچے سے کا کیا مطلب ہوگا یعنی یہ سینہ ہے اس سے نیچے ناف ہے تو ناف کی اوپر یہ نہیں اور غنیت و طالبین کے اندر بھی کیا لکھا ہے کہ ناف کی اوپر امام احمد کا مصلق بھی ناف کی اوپر اور امام شیخ عبدالقاد جرانی کا مصلق بھی ناف کی اوپر اسی طرح امام احمد بن حمد رحم اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی تراوی بیس رکت اور غنیت تالوین کے اندر بھی لکھا ہے کہ تراوی بیس رکت اسی طرح امام بن حمد رحم اللہ تعالیٰ بھی تین مقام پر رفعیدین کرتے تھے اور شیخ عبدالقاد جلانی کی کتاب میں بھی رفعیدین تین مقام پر ذکر ہیں آپ سنو نے ترمزی کی حدیث نمبر دو سو پچپن اور چھپن اٹھا کر دیکھیں تو اس دو سو پچپن اور چھپن میں جہاں امام ترمزی رحم اللہ تعالیٰ نے تین مقام پر رفعیدین کی حدیث نکل کی ہے اس کے نیچے یہ بھی نکل کیا کہ یہ مذہب امام احمد بن حمد رحم اللہ تعالیٰ کا ہے اور یہی تحقیق یہ زبیر علی زی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی نور العینین کے اندر یہ نور العینین ہے اس نور العینین کے صفحہ نمبر ایک سو ستا سٹھ پر سنو نے ترمزی کے حوالے سے امام احمد بن حمد رحم اللہ تعالیٰ کا مسلک نکل کیا کہ آئے تو احمدہ کہ میں نے دیکھا امام احمد بن حمد رحم اللہ تعالیٰ کو کہ وہ رفعیدین کرتے تھے رکوع کے وقت اور اندر رکوع سے سر اٹھانے کے وقت اس طرح رفعیدین کیا کرتے تھے جیسے وہ نماز کی شروع میں رفعیدین کیا کرتے تھے تو یہاں بھی چوتھی رکعت کے رفعیدین ذکر رہی ہے تو گویا کہ زبیر علی زی صاحب کی تحقیق کے مطابق بھی امام احمد بن حمد رحم اللہ تعالیٰ تین مقام پر رفعیدین کرتے تھے امام ترمزی کے مطابق بھی اور غنیت وطالبین کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحم اللہ تعالیٰ بھی رکوع جاتے وقت رکوع سے اٹھنے کے قائل تھے رفعیدین کرنے کے قائل تھے تو اب جب وہ حملی اور مسلک تھے تو ان کی نماز میں طریقہ بھی کون سا رکعہ ہوگا امام احمد بن حمد رحم تو بھئی ہم تو بتانے کیلئے تیار ہیں آپ عوام کو کیوں دوخہ دیتے ہیں کہ وہ حملی اور مسلک نہیں تھے باقی رہ گئے یہ بات کہ اگر ہم سے کوئی سوال کرتے ہیں اگر وہ کرتے تو پھر آپ کیوں نہیں کرتے بھئی ہم نے تو بتلا دیا کہ امام ابو نیفر رحم اللہ تعالیٰ کے نزدیک رفعیدین منسوخ ہو چکا ہے اس پر میرے کلپ موجود ہیں آپ وہ جا کر دیکھ لیں